بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین کرام یا الرحمر راہمین بس ان دو لفظ کو پڑھتے ہی پری کی حاضری کریں اللہ کی بارگاہ میں اس تذبیح کو پڑھتے ہی کمال دیکھیں موجزہ دیکھیں ایک پری آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی محض کچھ منٹ میں چند منٹ کے عمل سے آپ کو پری کے دیدار ہو جائیں گے آپ پری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں عمل کا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو حاضرات اس عمل کو عورت مرد کوئی بھی کر سکتا ہے یا الرحمر راہمین ان ناموں کو آپ نے تھوڑی دیر پڑھنا ہے اور اللہ پاک آپ کی خدمت میں آپ کی مدد کے لیے پری کو بھیج دے گا کبھی کبھی ہم اللہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ ہماری قسمت ہماری تقدیر بدلے گا اور کبھی اللہ عزا وجل اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ کب اپنی قسمت بدلنے کے لیے کوئی عمل کرے گا اور آپ بھی اگر کسی عمل کو یا کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلیت آنے لگ جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو عمل کا پورا طریقہ سمجھائیں گے آپ بہت سارے عمل کر کے ہار چکے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے تو آپ ایک بات اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں ہم آپ کو اس پری کی حاضری کا مکمل طریقہ سمجھائیں گے اگر آپ عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرتے ہیں یا کیا جائے صحیح طریقے سے کیا جائے تو عمل ضرور کامیاب ہوتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے پری کے اس عمل کو کر کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس پری سے آپ کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں کام جائز ہو یا نا جائز ہو ہر کام کروا سکتے ہیں کوئی کاروبار کرنا ہو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو کوٹ کا چہری پولیس کا کوئی مسئلہ حل کروانا ہو کسی کو اپنے بس میں کر کے کوئی کام نکلوانا ہو ہر طرح کا جائز نا جائز مسئلہ یہ پری چند وقت میں حل کر کے دیتی ہے ہم ان لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمل کام نہیں کرتا ہے تو وہ سبھی لوگ آج کا عمل صحیح طریقے سے کریں انشاءاللہ رب العزت آپ کو عمل میں کامیابی عطا فرمائے گا اس عمل کو آپ سوموار والے دن سے کر سکتے ہیں کسی بھی چاند کی تاریخ سوموار کے دن یعنی چرتے ہوئے چاند کی تاریخوں میں جو سوموار کا دن ہوتا ہے سوموار کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل جس دن کریں گے اس دن آپ کو دودھ میں چاول عبال کر کھانا ہے چینی ڈال کر دودھ میں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے چاول عبال کر کھانے ہیں مٹی کے برطن میں آپ کو دودھ میں چاول عبال کر پورا دن کھانے ہیں آپ نے پانی نلکے کا یا کوئے کا ہی پینا ہے اور دوستوں اگر آپ کے اوپر بھی کرزہ چڑ گیا ہے آپ کرزے کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں تو آپ کے یہ عمل کریں آپ کا کرزہ سارا یہ پری اتار دے گی آپ کی ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کی پریشانیوں کو یہ پری دور کر دے گی اس عمل کو آپ رات کو خاموشی میں کریں تنہائی میں کریں رات کو دس بجے سے لے کر بارہ بجے کے بیچ اس کا وقت ہوتا ہے اسی وقت کے درمیان آپ اس عمل کو کریں جس رات آپ عمل کریں گے اسی دن فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ ایک مٹھی جوار ایک مٹھی گہوں ایک مٹھی باجرہ ایک مٹھی ہرے مونگ اور ایک مٹھی کالے مونگ لیں اور ایک ہزار اکیس مرتبہ یا اللہ ہو کی تسبیح کرنی ہے اور یہ دانے پر دم کر کے پرندوں کو کھلا دینا ہے یا کبوتروں کو چیریاؤں کو ڈال دینا ہے یہ عمل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا ہے اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے کسی تنہائی والی جگہ میں جا کر آپ نے گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد تین بار سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے اور ایک بار سورہ جن کو پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار اے پاک پروردگار میں آج اس پری کا عمل کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما یہ اس پری کے عمل کی زکاة ادا ہو جائے گی اب آپ اس عمل کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کریں گے چاہے تو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں ندی یا دریہ کے کنارے بیٹھ کر کریں زیادہ بہتر ندی کے کنارے یا دریہ کے کنارے بیٹھ کر کرنا رہے گا عمل میں توشے کے طور پر پری کو دینے کے لیے کچھ سامان آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے جیسے ہی پری حاضر ہو آپ سارا سامان اسے ہدیہ کر دیں وہ خوش ہو جائے گی اور آپ کو اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائے گی آپ کو جو سامان لینا ہے وہ آپ لکھ لیں گیارہ پھول رات رانی کے گیارہ کیسر کے تار جاسمین کے پھول گیارہ اور گیارہ ہی گلاب کے پھول لینے ہیں نو لونگ لالی پوڈر کی ایک ڈبی ایک ناریل لینا ہے چمیلی کے تیل کا آپ نے دیا جلانا ہے گیارہ گلاب کی اگربتی جلانی ہے اور قبلہ رخ مو کر کے بیٹھ جائیں ہسار نہیں لگانا ہے بس تین بار آیت القرصی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیں اب آپ کو ایک سو ستائیس بار یا ارحمر راہمین یا ارحمر راہمین یا ارحمر راہمین اس طرح سے تمکن کے ساتھ آرام سے پڑھنا ہے اس عمل کو کرتے ہی آپ کے سامنے پری کی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ آپ بھی پری کو دیکھ سکیں گے اور اس سے دوستی کر کے آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے جب لفظوں کی تعداد پوری ہو جائے گی تو آپ کے سامنے پری ایک بہت خوبصورت لڑکی کی شکل میں حاضر ہوگی اس لڑکی کے چاروں طرف ایک نور بکھرا ہوگا جیسے جگنو چمک رہے ہوں یہ آپ کو سلام بلائے گی اور آپ سے اپنے بلانے کی وجہ پوچھے گی آپ نے سارا سامان اس کی اور بڑا دینا ہے جو آپ لے کر گئے ہیں اور کہنا ہے کہ یہ سارا آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے تو وہ کہے گی کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں اس تحفے کے بدلے میں تب آپ اسے کہیں کہ آپ اس سے تا عمر کے لیے دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے اپنی حاضری کا کوئی آسان طریقہ بتائیں یہ آپ کو کوئی نشانی دے گی اور اپنی حاضری کا آسان سا طریقہ بھی بتائے گی تب آپ نے اس سے حضرت سلمان علیہ السلام کی تین قسم لینی ہے اور قرار کروانا ہے کہ کبھی آپ مجھے یا میری فیملی کو تنگ نہیں کرو گی اور جب بھی مجھے کسی کام میں تمہاری ضرورت ہوگی تو میری مدد کرو گی عمل کو رازداری سے کریں کسی کو بھی عمل کے بارے میں نہ بتائیں پھر آپ اس پری کو رخصت کر دیں اور جب بھی آپ کو کسی کام میں پری کی مدد کی ضرورت ہو تو کسی بھی تنہائی والی جگہ میں جا کر آپ اس کے بتائے طریقے سے بھلائیں اور اپنا کام کروائیں یہ پری آپ کا کوئی بھی کام چند منٹوں میں پورا کر دے گی تو حاضرات یہ عمل تھا چند منٹ کی پڑائی کا اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو پری کی حاضری ہو جائے گی اور انشاءاللہ عمل میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی آج کے عمل کی اجازت ضرور لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں خدا حافظ